ہزار برک گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں برک کا مطلب بزلی ہزار برک گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے ہی والے ہیں مطلب اگر آپ سفلتہ کی راہ پر چل چکے ہیں تو آپ سفل ہوئی ہی جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی مشکلیں اور کتنی سمسیائیں آپ کے راستے میں آتی ہیں نمسکار دوستوں سنڈے موٹیویشن منترہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا مطلب ان مہنجوشی اور آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت کہانی بتاؤں گا جو آپ کے جیون کو بدل دے گی اور آپ کی بدھیمتہ آپ کی سمجھ کو بڑھانے والی ہے تو ایسا ہوا کہ یہ گاؤں میں ایک بڑھا کسان تھا جس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی اس کسان نے گاؤں کے زمیدار سے بہت سارا دھن کرج میں لے رکھا تھا کسان کی بیٹی کو زمیدار نے جب دیکھا تو اسے لگا کہ مجھے اس سے ویواہ کرنا چاہیے زمیدار بڑھا اور قروب تھا شیطان تھا بدماج تھا اور کسان کی بیٹی کو آنکھ بھر نہیں سوہاتا تھا لیکن زمیدار نے ایک چال چلی کسان کو ایک دن پنچوں کے سامنے بلایا اور اس نے ایک عجیب سرت رکھ دی اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا ویواہ میرے ساتھ کر دو بدلے میں میں تمہارا سارا کرج ماف کر دوں گا زمیدار کی بات سن کر کسان اور اس کی بیٹی کے ہوش اڑ گئے زمیدار نے کہا کہ چلو پنچ جو کہیں گے اب اس نرنے کو ہی مان لیتے ہیں پنچایت کے سامنے انہوں نے ساری باتیں سنائی اور ان کی بات سن کر پنچایت نے تھوڑا سوچ ویچار کیا اور کہا کہ یہ ماملہ بڑا اُلجھا ہوا ہے اسی لئے اسے قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں پنچایت نے کہا کہ زمیدار سامنے پڑے ہوئے سفید اور کالے پتھروں کے ڈھیر میں سے ایک کالا اور ایک سفید پتھر اٹھا لے اور اسے تھیلے میں رکھ دے پنچایت نے یہ کہا آپسی سہمتی سے کہ لڑکی بینا دیکھیں اس تھیلے میں سے ایک پتھر اٹھا لے شادی کرنی پڑے گی اور پتا کا کرج ماف ہو جائے گا دوسرا اگر وہ سفید پتھر اٹھائے گی تو اسے زمیدار سے شادی نہیں کرنی پڑے گی اور اس کے پتا کا کرج بھی ماف ہو جائے گا تیسرا اگر لڑکی پتھر اٹھانے سے منع کر دیتی ہے تو اس کے پتا کو جیل بھیج دیا جائے گا تین شرطوں کو دھیان سے سنیے گا نہیں سنا تو واپس دیکھ لیجئے گا تو آپ کو کہانی سمجھ میں آئے گی پنچائت نے جیسا کی آدیش دیا تھا زمیدار جھکا اور اس نے دو پتھر اٹھا لیے جب وہ پتھر اٹھا رہا تھا تب کسان کی بیٹی نے دھیان سے دیکھا کہ زمیدار نے دونوں ہی کالے پتھر اٹھا لیے ہیں اور انہیں تھیلے میں ڈال دیا اگر آپ کو شرط یاد ہے تو لڑکی اگر تھیلے میں سے ایک کالا پتھر اٹھائے گی تو نیم یہ تھا کہ اس کو زمیدار سے شادی کرنی پڑے گی اور کسان کا کرج ماف ہو جائے گا اور زمیدار نے کیا کیا چالا کی سے دونوں کالے ہی پتھر اٹھائے مطلب لڑکی اگر اب ایک پتھر نکالتی ہے تو کالا ہونا تیہ ہے اور لڑکی منع کر دے کہ میں پتھر نہیں اٹھاؤں گی تو یہاں پریشانی ہو سکتی اس کے پتہ کو جیل جانا پڑے گا لڑکی نے کیا چالا کی کری یہی اس کہانی کا سار ہے لڑکی اس سیچویشن سے گھبرائی نہیں اور سوچنے لگی کہ وہ کیا کر سکتی ہے اسے تین راز سے نظر آئے پہلا وہ پتھر اٹھانے سے منع کر دے پتہ کو جیل جانے دے دوسرا سب کو یہ بتا دے کہ زمیدار دھوکے باج ہے اس نے دونوں کالے پتھر اٹھا کر سب کو دھوکا دیا ہے تیسرا وہ چپ چاپ ایک پتھر اٹھا لے پتہ کو کرج سے مکتی دے دے اور زمیدار سے شادی کر کے اپنا جیون بلیدان کر دے آپ اگر اس سیچویشن میں ہوتے تو کیا کر دے یہی تینوں میں سے کوئی ایک وکلب لیکن لڑکی بہت بدھیمان تھی اس نے دماغ لگایا اس نے کیا کیا کہ تھیلے میں ہاتھ ڈالا ایک پتھر اٹھایا اور ہڑ بڑا ہٹ میں اسے زمین پر چھوڑ دیا لوگوں نے پوچھا ارے یہ تم نے کیا کیا پتھر کون سے رنگ کا تھا یہ کیسے پتا چلے گا لڑکی کہتی ہے بڑا آسان ہے تھیلے میں دو پتھر تھے ایک سفید اور ایک کالا آپ تھیلے میں دیکھ لیجئے جو پتھر بچا ہے مطلب دوسرا والا زمین میں چھوٹ گیا اب تھیلے میں کونسا پتھر بچا تھا کالا یونکہ دونوں ہی کالے تھے مطلب چھوٹا کونسا سفید اور سفید پتھر اٹھانے کا پرینام کیا تھا کہ لڑکی کو زمیدار سے شادی نہیں کرنی پڑے گی اور باپ کا کرز ماف ہو جائے گا تو دوستوں یہی ہے جیون کا سار جب کبھی پریشانی آپ کو گھیر لیتی ہے سمسیائیں چاروں طرف سے آپ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے تھوڑا سا رکھئے گہری سانس لیجئے بuddھی کا اپیوک کرئے اور راہ آسانی سے نکل آئے گی میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جیون کرکیٹ کے گیم کی طرح ہے سامنے سے جب پریشانی آتی ہے کرکیٹ کے بال کی طرح ایک سو پچاس کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار سے تو رکھئے اس بال کو دھیان سے دیکھئے آگے قدم بڑھائیے اور دے گھوما کے پریشانی سیدھے باؤنڈری پار ہو جائے گی سکسر لگے گا اور اس پریشانی سے ہی آپ کو ہیرو بن کے چمکنے کا موقع ملے گا تو چمکتے رہیے جیون کے آسمان میں سفل بنیے موٹیویٹیڈ رہیے اور بہت امپورٹنٹلی جڑے رہیے اپنے فیوریٹ چینل بھیدک سکشا سے have a nice time take care bye bye موسیقی